بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسی آسد احسد فسطی میت پارٹ ون چپٹر نمبر پور سیکوینسز انڈ سیریز میں آج ہم لیکچر نمبر تری ڈسکرس کریں گے اور اسی لیکچر میں میں بات کروں گا کہ وڈ ایز آرتمیٹک سیکوینس اور آرتمیٹک پروگریشنز اور آرتمیٹک مینز کی بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا آرتمیٹک سیکوینس آرتمیٹک سیکوینس کیا ہوتا ہے آرتمیٹس سیکوینس کا ہم جنرل فارم کس طرح بناتے ہیں پھر ہم جو میٹرک آرتمیٹک مینس کی بات کریں گے اور آرتمیٹک مین کا اینتھ فارم کیا ہوگا تو یہاں پہ میں سیمپل ایک سیکوینس لکھنا چاہتا ہوں میں لکھنا چاہتا ہوں 246810 اب 200 یہاں پہ میں ایک سیکوینس لکھنا چاہتا ہوں یا ہمیں ایک سیکوینس لکھنا چاہتا ہوں 3 7 11 15 19 اس طرح میں نے ایک سیکوینس یہ لیا تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر دو کنزیگریو نمبر کے درمیان سیکوینس میں اینی ٹو کنزیگریو یا اینی ٹو سکسیشیو ٹرمز کے درمیان اگر ڈیفرنس سیم ہوگا تو پھر اس سیکوینس کو کہا جائے گا آرتمیٹک سیکوینس یا آرتمیٹک پروگریشن ڈیفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ دیکھوں اس کو میں کہنا چاہتا ہوں اے وان اس کو میں کہہ دوں گا اے وان فارس ٹرم اس کو ہم کہہ دہے اے ٹو سیکنڈ ٹرم اس کو میں کہہ دہا ہوں اے ٹری ٹرم یہ اے فور ہوا اس طرح یہ اے فائیف ہوا اس طرح اگر یہ ڈیفرنس سیم ہوگا تو پھر اس کو کہا جائے گا آرتمیٹک سیکوینس یا آرتمیٹک پروگریشن ڈیفرنس کس طرح سیون اور تی کے درمیان کتنا ڈیفرنس ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں اس طرح اے ٹو مائنس اے وان تو یہ ہو جائے گا سیون مائنس تری تو سیون مائنس تری سے کیا جائے گا فور اس طرح صورت اے ٹو اور اے ٹری کے درمیان ڈیفرنس نکالنا چاہتا ہوں تو میں ڈیک دوں گا اے ٹری مائنس اے ٹو اے ٹری کی بھی لکیا ہے ایلیون چیز کس طرح ٹو سے ٹو آجائے گا اس طرح اگر میں این دونوں ترم کے ڈیفرنس فائن کروں گا فیفٹین مائنس ایلیون سے ٹو آجائے گا نائننٹین مائنس پفپین سے ٹو آجائے گا یہاں وا��면 کو دیکھ لو، پور مائنس 2 سے 2 آ جائے گا 6 مائنس 4 سے 2 آ جائے گا تو throughout اس سیکونس میں difference same ہے اس طرح اس سیکونس میں بھی difference same ہے تو اگر ایک سیکونس میں common difference throughout same ہوگا تو پھر اس سیکونس کو ہم کہتے ہیں arithmetic sequence یا arithmetic progressions اس طرح میں لکھ سکتا ہوں D is equal to A4 minus A3 تو A4 کی ویلو یہاں کیا ہے 19 minus 15 تو اس D کو کہا جائے گا common difference اس D کا نام کیا ہوگا common difference اس D کو کہا جائے گا common difference اچھ اب میں بات کروں گا کہ arithmetic sequence کا general form کیا ہوتا ہے تو arithmetic sequence کا general form ہوگا A N is equal to A1 plus N minus 1 into D یہ arithmetic sequence کا general form ہوگا یہ A N last term کو شو کرے گا یہ A1 first term ہوگا N number of terms ہوں گے اور D ہمارے پاس common difference ہی ہوگا تو میں سب سے پہلے ہی بات کروں گا کہ یہ general form کس طرح آتا ہے مطلب یہ ہم کس طرح بناتے ہیں تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ suppose یہ جو sequence ہے 2, 4, 6, 8, 10 up to 98, 100 تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں A1 this is A2 یہ A3 ہوا یہ A4 ہوا this is A5 یہ آپ کے پاس A N minus 1 ہے اور اس کو A N کے دو last term کے دو تو ان دونوں کے درمیان difference ان دونوں کے درمیان difference میں کس طرح find کرتا ہوں میں لگتا ہوں A2 minus A1 A2 minus A1 ان دونوں کے درمیان difference میں اس طرح find کرتا ہوں D is equal to A2 minus A1 اگر مجھے A2 کی value چاہیے تو یہ A1 minus میں ہے تو یہ left side پہ shift ہو جائے گا تو مطلب میں اس طرح لگ سکتا ہوں A2 is equal to A1 plus D A2 is equal to A1 plus D اسی طرح اگر میں ان دونوں کے درمیان common difference find کروں گا تو میں لگ دوں گا A3 minus A2 کیا لگ دوں گا A3 minus A2 تو اگر مجھے یہاں پہ A3 find کرنا ہے تو A3 میں find کروں گا اس طرح A2 plus D A3 کی value کیا ہوگی A2 plus D اس کو آپ لوگ recursio formula بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ A2 میں A1 use ہوا A3 میں A2 use ہوا اس طرح اگر میں common difference find کروں گا ان دونوں کے درمیان تو میں لگ سکتا ہوں A4 minus A3 A4 minus A3 تو مجھے اگر A4 چاہیے تو A4 آئے گا A3 plus D اس طرح اگر میں last in دو terms کے درمیان common difference find کروں گا میں لگ دوں گا D is equal to A N minus A N minus 1 تو اگر مجھے اس میں A N find کرنا ہے اگر مجھے اس میں A N find کرنا ہے تو A N کیا ہوگا A N minus 1 plus D فرمولا لکھو آرتمیٹک سیکوینس کا تو یہ اس کا ریکرسیو فرمولا ہے ٹھیک ہے اب میں پوشن یہ ہے کہ یہ فرمولا ہم کس طرح بنائیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے A2 A2 equal A1 plus D ایک یہ ہے A3 کس کی equal ہے A3 ہمارے پاس ہے A3 A1 A2 plus D this is A3 تو یہاں پہ دیکھو یہ جو A2 کی ویلو ہے A2 کی ویلو کیا ہے A1 plus D ہے نا A2 کی ویلو ہمارے پاس ہے A1 plus D تو اس A2 کی جگہ میں دیکھ دوں گا A1 plus D plus D مطلب اس A2 کی جگہ میں نے ویلو replace کی تو اب ہمارے پاس A3 کیا بنے گا A3 بن جائے A1 plus 2 D یہ A3 کی ویلو ہوگی A3 اب میں لیکھ سکتا ہوں A1 plus 2 D اب دوبارہ دیکھو یہاں پہ دیکھو A4 کس equal ہے A4 یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے A4 ہے A3 plus D This is A4 یہ A4 کی ویلو ہے اب اس A3 کی جگہ یہ ویلو replace کرو تو A4 آئے گا A3 کیا بنے گا A1 plus 2 D plus D اس A3 کی جگہ میں نے یہ ویلو replace کی A3 کی جگہ میں نے لکھ دیا A1 plus 2 D plus D تو یہ بنے گا A1 plus 3 D یہ کیا بن گیا تو A4 کی ویلو آ چکی ہے A1 plus 3 D اگر میں اسی طرح A5 پائنٹ کروں گا تو A5 آ جائے A1 plus 4 D تو یہاں پہ دیکھو جب یہاں 4 D آ چکا ہے تو اگر میں یہاں پہ لکھ دوں A N یہاں پہ سپوز میں A N لکھ دوں گا تو یہاں پہ آ جائے گا A1 plus N minus 1 D A کم کم ہوگا کیونکہ یہاں پہ 5 ہے تو یہاں ہوگا N minus 1 ہوگا یہاں پہ 4 ہے تو یہاں پہ 3 آرتمیٹک means کا آرتمیٹک mean کیا ہوگا اس سے پہلے میں نے آرتمیٹک progressions discuss کی تو آرتمیٹک progressions میں آپ لوگوں کو دو فارمولے یاد ایک فارمولے یہ ہوگا A N is equal to A minus 1 plus D اس کو ریکرسیو فارمولا کہتے ہے اور A N is equal to A 1 plus N minus 1 into D یہ آرتمیٹک progressions کا جنرل فارم ہے اور اس کا ریکرسیو فارمولا ہے اب میں بات کروں گا آرتمیٹک mean کا سپوز ہمارے پاس آرتمیٹک mean دو نمبر کے درمیان ہم کس طرح فائنٹ کرتے ہے سپوز ایدھر 2 ہے اور ایدھر آپ کے پاس 10 تو اس ڈیوارڈ بائی 2 اس سے 12 بائی 2 آجائے گا تو مطلب ان کے درمیان جو نمبر ہے وہ 6 ہے یہ جو آرتمیٹک mean ورائی نمبر ہوگا یہ اس کے ساتھ آرتمیٹک سیکوینس بنائے گا اب یہ کتنے نمبر بن چکے ہے 3 1 2 ہے 1 6 ہے 1 10 ہے تو ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کتنا ہے ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس بی 4 ہے کیونکہ 6 2 سے 4 آجائے گا اور ان کے درمیان بی ڈیفرنس 4 ہے یہ 6 2 آئے گا یہ آرتمیٹک mean کس طرح بنتا ہے یہ پہ میں سپوس کروں گا سپوس بی ہے ٹھیک اور ان کے درمیان ہمارے پاس ہے سپوس A اس کو آپ لوگ آرتمیٹک mean کہہ سکتے ہے تو یہ تین نمبر ہے مجھے یہ نمبر شاہی ہے تو یہ نمبر میں کس طرح فائن کروں گا اس کو فرمولی کس طرح بنوں گا اس کو ہم کہہ دیں گے A1 جو آرتمیٹک mean ہوگا آرتمیٹک A2 minus A1 ان کے درمیان common difference ہم اس طرح لکھتے ہے A2 minus A1 تو what is A2 A2 کی بھی لئے capital A اور A1 کی بھی لئے small A یہ ان دونوں نمبر کی درمیان میں نمبر درمیان میں لکھ سکتا ہوں D A3 minus A2 تو D کیا اگر D آئے گا B minus A A3 کی جگہ B لگا دو اور A2 کی جگہ A لگا دو اب یہاں بھی common difference ہے تو میں لگ سکتا D is equal to D تو ایک D کی ویلو کیا ہے capital A minus small A اور ایک D کی ویلو ہے B minus capital A اب یہ minus A left side پہ ship ہو جائے گا جائے اس طرح تو یہ ہو جائے گا A plus B ان کو add کرو اس کو جب آپ لوگ add کرو گے تو کیا ہے 2 A is equal to A plus B اب 2 پہ divide کرو تو یہ بن جائے گا A plus B divided by 2 تو سیمبولک ہم لکھتے ہے arithmetic mean is equal to A plus B divided by 2 mean ہوا ہمارے پاس یہ arithmetic mean کا formula ہے اچھے اس کے بعد میں generalize and arithmetic means کی بات کروں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ exercise 4.1 کے questions بھی start کریں